جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں اور بلیسٹ ایسن چیستی اور آج ایک نئے پودے کی پہچان اور اس کے فائد کے ساتھ حضرت خدمت ہوں ناظرین آج جس پلانٹ کے اوپر بات کریں گے اس کو وائلڈ وائلٹ کے نام سے جانا جاتا ہے وائلڈ وائلٹ جس کو عام تیبی لفظوں میں منفشہ کے نام دیا گیا ہے منفشہ جو ہے اس کا جو پھول ہے جس کو کل منفشہ کہا جاتا ہے طبی زبان میں یا یوں کہنے کہ طبی یونانی میں اس کو بطور دواء کاوجات میں اور مختلف بیماریوں میں بطور دواء استعمال کیا جاتا ہے یہ مختلف بیماریوں کے اوپر فوری الاثر ہے فوری کام کرتا ہے اور بہترین کام کرتا ہے بخاروں کے لیے نظرہ زکام کے لیے کھانسی کے لیے پھیپڑوں کے امراض کے لیے یہ بڑا زبردست کام کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہاتھ تک قوض کے لیے بھی یہ اچھا کام کرتا ہے تو ناظرین ویسے تو میں نے کافی بات دیکھا ہے اس کے جو پلانٹ سے ان کے اوپر موبالگاہ رائی کی جاری ہوتی ہے مطلب اس کی شناخت جو ہے درست پلانٹ کی جو شناخت ہے وہ نہیں بتایا جاتی ہے تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو پلانٹ بھی دکھائیں گے پلانٹ کی شناخت بھی کروائیں گے اور ساتھ مکمل اس کی پہچان اور اس کے فوید کو پر روشنی ڈالیں گے میرے ساتھ رہی گا دیز بنفشا اور مشک بالا کے پلانٹ جو ہے ان میں کافی حد تک جو ہے ان کی جو شکل ہے ان میں مماسلہ تپائی آتی ہے مطلب ایک جیسی شکل ہے ان کی تو اس میں فرق کدھر سے ہوتا ہے کہ بنفشا کے جو پھول ہیں یہ الگ کر طرح کے ہوتے ہیں اور جو مشک بالا ہے جس کو اثاروں اور تگر بھی بولا جاتا ہے انیان والیرین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے جو پھول ہیں یہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ اس کی ٹین ہی جو ہے یہ اوپر نکلے ہوئی ہوتی ہے اور اس کے جو پتے ہیں پلانٹ کے یہ بالکل جو ہے وہ بنفشا کے پتوں سے ملتے جھلتے ہوتے ہیں بنفشا کے پتوں کی ہی طرح اس کے پتے ہوتے ہیں تو اس میں فرق یہ ہے کہ ابھی آپ کو میں بنفشا بھی دکھاتا ہوں فرق جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ٹینی جو ہے انڈین والیرین جو ہے مشک بالا جو ہے جس کو تکر بھی بولا جاتا ہے اس کی یہ ٹینی مطلب ہر پلانٹ کی تو نہیں نکلی جاتی لیکن جب یہ پھولوں کے اوپر آتا ہے پھولوں کے اوپر آنے کے بعد اس کی ٹینی اوپر کی طرف نکل جاتی ہے اور باقی پلانٹ یہ نیچے نظر آتا ہے لیکن جب پھول اس کے نہیں لگے ہوتے ہیں تو یہ ٹینی نکلی نہیں ہوتی ہے اور صرف یہ پلانٹ نظر آتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی جو پہچان ہے یہ مشکل ہو جاتی ہے جی ناظرین یہ ہے بنفشا کا پلانٹ ابھی اس میں آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے جو پودہ ہے یا اس کے جو مطلب آپ کو ابھی میں پلانٹ دکھاتا ہوں واضح پلانٹ دکھاتا ہوں چھوٹے چھوٹے پلانٹ تو لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ پھول لگا ہوا ہے یہ زیادہ اوپر نہیں اٹھا ہوتا اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو پھول ہے یہ مشکبالہ کے پھول سے بڑا بھی ہوتا ہے عربی میں اگر ناموں کی بات کریں تو عربی میں فرفیر بنفسج اور بنگلہ میں بنوسا سندھی میں بنفسو فارسی میں کوکاش اور انگریزی میں وائلٹ کی نام سے اس کو جانا جاتا ہے اگر ہم اس کی فیملی کی بات کریں تو عمومن نرسریوں کے اوپر ایک پودا ملتا ہے جس کے تطلی نمہ جو ہے پھول ہوتے ہیں پینزی کے نام سے وہ پودا جو ہے آپ مانگ سکتے ہیں نرسریوں سے پینزی کی جو ہے یہ نسل سے پودا ہے پینزی پورے پنجاب میں اگتا ہے اور تقریبا ہر جگہ پہ اگتا ہے اگر پینزی کو بھی اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو بنفشہ کی جگہ پہ کچھ ہاتھ تک پینزی کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس کی پہاڑی قسم کی بات کریں تو یہ ایک قسم کا پہاڑی جنگلی گاس ہے جو کہ گرمی کی موسم میں سائیہ دار مقامات پر پیدا ہوتا ہے اس کے پتے ایک انچ سے ڈیڈیڈیڈی تک لمبے ہوتے ہیں اور توت کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں لیکن کتابوں میں جو درجہ ہیں انار کے پتوں سے مشابہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے چونکہ توت کے پتوں سے ان کی مشابہ زیادہ ہوتی ہے اور توت کے پتوں سے لمبائین کی کم ہوتی ہے جن کے دونوں مطلب طرف جو ہے تھوڑا بہت روہاں بھی پایا جاتا ہے تیبی لیا سے خدرو بنفشہ جو ہے کاشت کردہ جو بنفشہ ہے اس سے بہتر سمجھا جاتا ہے مطلب جنگلی جو بنفشہ ہے یہ کاشت کی ہوئے بنفشے سے بہتر سمجھا جاتا ہے اس کے پودے کو جو بنفشہ ہے اس کے پودے کو اپریل کے مہینے میں مطلب اسی مہینے میں اس کو پھول لگتے ہیں اور اسی موسم میں اس کے پھول جو ہے وہ جمع کر لیے جاتے ہیں جہاں بنفشہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے ہم شکل جو ہے پودے مشقبالہ کے پودے بھی موجود ہوتے ہیں اس لیے ان دونوں میں تمیز کر لینی بہت ضروری ہے بھی میں نے وضاعت آپ کو علاقہ جو ہے یہ بنفشہ کا پلانٹ ہے اور پہلے جو میں نے اس سے پہلے جو ہے ویڈیو ہے اس میں جو میں نے دکھایا ہے وہ جو ہے وہ مشقبالہ اور تکر کا پلانٹ ہے ذہکے کی بات کریں تو ذہکہ اس کا جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے شیری ہوتا ہے لوابی ہوتا ہے لوابدار ہوتا ہے اور مزاج جو ہے کتابوں میں جو اس کا درج ہے سرد بھی پہلے نمبر پہ اور تر بھی پہلے درجے میں اس کا جو ہے درج ہے لیکن میرے نزدیک اس میں کچھ حادثہ کے جو ہے گرمی اور تری بھی پہی جاتی ہے کیونکہ یہ قبض کو بھی توڑتا ہے اور قبض گرمی تری کے علاوہ جو ہے توڑی نہیں جا سکتی ہے سردی تری کے ساتھ قبض توڑی نہیں جا سکتی ہے مقدار خوراک جو ہے اس کی پانچ ماشا سے سات ماشا تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر مقام پدیش کی بات کریں تو یہ مری سے سٹارٹ ہوتا ہے آگے کشمیر اور جو کوئی ہماریا کے پہاڑ ہیں ان کے اوپر بھی یہ پایا جاتا ہے اگر ہم ویسے علاقوں کی بات کریں تو مری میں سوات میں منصیرے میں بالاکوٹ میں نرانک غان میں کشمیر میں یہ کسیر مقدار میں پایا جاتا ہے اگر ہم اس کے فائد کی بات کریں تو ملتف ہے لطافت پیدا کرتا ہے ملین ہے پیٹ کو نرم کرتا ہے حل کو سینہ جو ہے اس کو جو بلغم ہے اس کو پتلا کرتا ہے ملین میں شکم ہے پیٹ کو بھی نرم کرتا ہے مرتب منوم ہے یہ منی کو گڑا کرتا ہے بخاروں اور نظر زکام کے لیے بڑا کمال اثر ہے بہت کام کرنے والا ہے اس کے علاوہ ذات الجمب کہتے ہیں جو پیپڑے جو ہے ان کے پردہ جو ہے ان کے اندر جو ورم آتا ہے ان کے اندر جو سوزش پیدا ہوتی ہے اس کے لیے بہت زبردست کام کرتا ہے بہترین کام کرتا ہے ذات ریہ بولتے ہیں پیپڑوں کے اندر جو سوزش پیدا ہوتی ہے اندرونی جلیوں میں جو سوزش پیدا ہوجاتی ہے جو کہ کسی دواز سے جانے کا نام نہیں لیتی مطلب ایسی خانسی جو کسی اور چیز سے ٹھیک نہ ہو رہی ہو ایسی خانسی کے لیے یہ کمال اثر رکھتا ہے اس کے علاوہ خانسی میں ویسے بھی اس کو مطلب عموماً خانسی میں نظرہ زکام میں بطور جو ہے جوشاندہ اور خیساندہ جو ہے اس کو پلا جاتا ہے لیکن جو مطلب کچھ اتباع کرامی سے بشکل جوشاندہ کم استعمال کرتے ہیں کیونکہ جوشاندہ کی صورت میں اس جسم میں ہلکی سی گرمی پیدا ہو جاتی ہے ابھی دیکھیں وہی چیز آگئی کہ مطلب جو میں نے پہلے بیان کر دی ہے کہ اس کے ساتھ ہلکی سی گرمی اور تری بھی پیدا ہوتی ہے اپنی گرمی اور تری کے ساتھ جو ہے یہ مطلب تمام بیماریوں کو ختم کرتا ہے لیکن کتابوں میں اس کا جو مزاج لکھا ہوا ہے وہ سرد تر لکھا ہوا ہے اور غلط لکھا ہوا ہے تو قبض کو دور کرنے کے لئے اس کے پھولوں کا صفوف یا گلکند بنا کر بھی کھلائے جاتا ہے خمیرہ جو ہے منفشہ اور شربت منفشہ صفوف جو ہے یہ منفشہ اس کے مشہور جو ہے مرکبات ہیں یہ مرکب کی صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے خمیرہ منفشہ اور خمیرہ جو ہے وہ دوسرا اس کا جو جوشاندہ ہے جوشاندہ بھی جوہر جوشاندہ کے نام سے کرشی اور ہمدرد کا جوشاندہ جو ہے وہ مشہور ہے اور بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے نزلہ زکام اور بخارم میں یہ کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے بعض آتماء کرام اس کو ورم لوزتین میں بھی استعمال کرتے ہیں اور منفشہ اور گل خیرہ جو ہے ورم لوزتین کہتے ہیں جو ٹانسلز کا ورم ہے ٹانسلز کے ورم کو ورم لوزتین بولا جاتا ہے بنفشہ اور گل خیرہ جو ہے ہم وزن ملا کر اس میں کی ہلکی سی جو ہے اس کو گرم کر کے قدرے کی اور نمک جو ہے ملا کر اس میں گلے کے اوپر بطریق پلوٹس جو ہے اس کے بانتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت جلد آرام آتا ہے اس کے علاوہ تازہ پھولوں کا سونگنا اور ہاری جو ہے وہ بنفشہ جو ہے اس کو پھول سمیت پتے کا خساندہ پینا ہائی بلاڈ پریشر میں بھی مفید جانا جاتا ہے اور ہائی بلاڈ پریشر کے لیے بڑا زبردست جو ہے یہ پلانڈ ہے پھول جو ہے کسیر مقدار میں کہے آور ہیں اور اس کی جڑ بھی جو ہے چار مچہ یا اس سے زیاد مقدار میں مقعی تسہیر رکھتی ہے مطلب کہے لے کر آتی ہے اس کے تازہ پھولوں میں تلوں یا بدام کو پرودہ کر کے روغن کشید کیا جاتا ہے جو کہ نیند لانے کے لیے اور سارے کے اوپر وہ لگایا جاتا ہے گلے بنفشہ سے گلکاند بھی بنتا ہے جو کہ گلے اور سینہ کے امراض میں مفید جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ اسی طرح ملوماتی ویڈیو لے کر ہم نیکسٹ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ